قَالُ اللَّهُ التَّبَالَ وَتَعَالَىٰ مِحِشَىٰ لِحَبِيبِهِ مُخْبِرَ وَآبِرَانَ إِنَّ اللَّهُ مَلَائِلَتَهُ يُصَبُّونَ عَلَىٰ يُبْنَدِشْ شَائِهِ النَّذِينَ آمَنُ صَلُّو عَلَيْهِ وَسَسْلِمُهُ تَسْلِيمًا حَمْتُ أَلَيْهِ مَلَائِهُ تَسْلِيمًا حَمْتُ أَلَيْهِ حَمْتُ أَلَيْهُ تَسْلِيمًا حمد و صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں جنابِ حضرتِ انکامہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے جو کوئی شکایا یہ کی حقیقت ہے محبت ہے حقیقت تو یہ ہے کہ منعلم کے منتعلم میں تو ایک ادنا ساتھ تاجرے رنگوں میری حقیقت کیا ہے سلطات کے در کا فقیر ہوں اللہ تعالیٰ عمالی بھی خدمات ہوں حقیقت بارگامن شکر عمریت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بزن نشکر ہوا بے خصوص تقریبا چاریس سال کے کارسل سلطات کے در کا فقیر ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ anca سبحان اللہ بہنم بہنت بہنم کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہر منادرے میں فتاتا ہوا پھر ایک منادرہ میرا مری میں ہوا پاتے کے ساتھ اور پھر ایک منادرہ اللہ کی قبض سے اسلام آباد میں ہوا اس عباد کے معالم میں میں نے پاتے میں کہا پندرہ منٹ آگے تو کھڑا ہو جائے میرے سے مفتی آدم پاکستان امام و رونہ گرین حکم و رمض مفتی محمد انوار ہر بھی ساہے محمد انوار ہر بھی ساہے بات میں میں نے سنجھا کہ جو بات میں نے کہی ہے یہ بہت بڑی بات کہی اسلام آباد کی وری قومی خضرت امام بری اللہ بہت داروں میں حاضر ہوا میں نے کہا حضور اللہ لگا ہے حضور اللہ آباد آپ کا روحانی تصدر پھر میں نے دیکھا کہ جب مرادرہ شروع ہوا پادی جب دس رکھوئے پادی جو ہے بیدان مرادرہ چھوڑ کر کمرے سے بھاکتا ہے سبحانہ مرادرہ اسے طرح میں نے جو ہے ایک سکھ کے ساتھ مرادرہ کیا وہ بھی ایسا بخلائے مرادرہ کے بعد کہ وہ لکشے پر چڑھنے کا پتہ نہیں لگی اس کے ساتھ شرٹ وغیرہ ساری وہ سب چھتے وہاں ہی دوندی شیعہ چکڑھاروی پر بھی ان کے ساتھ اللہ کے قرم سے بہت زیادہ منادر ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا قرم ہے سبحانہ سبحانہ چاریس سال تک کے قرآنوں کا نچھوڑ میں آپ کو بتاتا ہوں سبحانہ سبحانہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس پر آہل سنت کے پاس ایسے ایسے دلائل موجود نہیں جن کا آج تک کوئی بھی مخالف جواب نہیں دے سکتا سبحانہ سبحانہ قرآن کی موشنی میں یہاں سنت و جماعت مسرک حق ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا مسرک حق ہے اوزارہ سبحانہ نے دعا کر دیکھیں پڑھا چاہتا ہے ایساں کی حق سبحانہ اے کے ساتھ اے اے رسانہ حق ہے تحقیب حق ہے اے داری عمر مراظرین اماری آدم پاکستان حقیب الاسرار حقیب الامت حقیب الامت حقیب دوران عمر مراظرین مفتی محمد حربی صحیح سبحان اللہ اب آپ دیکھیں کیوں حق برنہوں آج سنوہ جس کو سرکار عمر صلی اللہ علیہ وسلم آلہ حق آپ نے بشاک فرمایا کہ قیامت کے دن نجات بنے والا گروہ وہ آج سنوہ ہوگا آپ نے بہت فرمایا کہ تیہتر گروہ ہو جائیں گے امیمت کے قلوہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے ایک حدیث میں یوں ہے کہ سب کے سب مراغ جائیں گے صرف ایک گروہ جو ہے وہ آدائیت پر خائن رہے گا سرکار نے فرمایا وہ جو گروہ آدائیت پر خائن رہنے والا ہے انہوں نے آل سنت ہو جماعہ سوال آل سنت ہو جماعہ وہ آل سنت ہو جماعہ اور الحمدللہ حقیقی آل سنت ہم ہیں ہمارا ہر حقیقہ یاد مران سے ثابت ہے یاد رسول اللہ کی فرمان سے ثابت ہے ایک سائی مجھے کہنے لگے بھی آزان سے پہلے جو تم سلات پڑھتے ہو یہ جہے کہاں سے ثابت تھا میں نے کہاں بھی آزان سے پہلے سلات پڑھنا یہ تو انبیاء کی سنت سلاللہ 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 سرکار جب میراج پر تشریف لے گئے حضرت جبریل علیہ السلام آزان کے لیے کھڑے ہوئے تمام انبیاء اکرام نے سرکار کی عذاب پر پہلے سالات پڑھا پس آزان لازہ شروع سبحان اللہ ابھی تو نماز فضل نہیں ہوئی تھی نمازیں تو میراج میں تھا کر مشہد افسہ میں جو ہے سرکار نے نماز آدھا کی اور اس آزان کے ساتھ جو ہے سلاللہ پڑھا گیا یہ کہتا ہے کہاں سبحان کوئی مسئلہ میں یہ چینل کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ کوئی مسئلہ آن سنت کا ایسا نہیں جو درائل کے ساتھ ثابت نہ ہوں الحمدللہ اللہ کی کرم اور فضل سے جس وقت آن آن سنت اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ میں حضرت مجدد پاک کی جو ہے بات اتسکر ہوں حضرت مجدد پاک مجدد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آمال کی چشکوشی تو خوصلتی ہے قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ بد آمالیوں کی وجہ سے چشکوشی فرماتے ہیں لیکن اگر عقیدہ غلط ہوا عقیدہ آہل سنت نہ ہوا تو وہاں پر معافی نہیں ملنی معافی جو ہے آمال کی کمزوریوں کی جو مل سکتی ہے کوئی شخص گناہگار ہو عسیاءگار ہو رفتاکار ہو اس کی بخشش ہے لیکن جو بد عقیدہ ہوگا حضرت مجدد علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کی ہر بھی ہر بھی نجات نہیں ہو نجات صرف اور صرف آہل سنت کی ہے اس وجہ سے عقیدہ آہل سنت کو تھامدر رکھیے آمال آہل سنت پر دامدر رہیے یہی جو ہے حضائیت کا راستہ ہے یہی حضرت کا راستہ ہے آلیہت کے ہیں وہ صرف اور صرف آہل سنت ہیں